اسلام علیکم ہیلو ہولا نمستے مرحبا بو جو کیسے ہیں آپ سب مجھے امید ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی بلکل ٹھیک ٹاک ہوگی اور میری دعا ہے کہ آپ کے ہر دکھ در تکلیب بیماری جلدی سے ختم ہو جائے اور آپ اچھی سی ایک زندگی گزاریں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے کلر قسم کی کڑی پکوڑا کی ریسپی بہت ہی دھماکے دار اور زبردست بنتی ہے ون پورڈ ڈش ہے الگ سے تڑکے وڑکے آپ کو کچھ تیار کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ سارے چیزیں ہیں کہ جو جائیں گی اس ریسپی کے اندر یہ جولن کٹ کیا ہوا جو چیزیں پڑی ہیں اس سے تیار ہوں گے پکوڑے یہ لسی اور لبن یا یوگرٹ کہہ لیں بیسن اور سابت زیرہ ہری میرے ٹیماٹر پیاز اور یہ مسالے حلدی لال مرچ پسی ہوئی نمک دھنیا پاورڈر اور پسا وگرہ مسالہ یہ جائے گا کڑی کے شوربے میں یا پھر آپ کہہ لیں کہ کڑی میں لبن اور جو ہے باقی سارے سپائسز میں نے ڈال دی ہیں جوسر مشین میں اور ان کو ہم اچھا سا گرائنڈ کر کے ایک مسالے دار سی لسی تیار کریں گے اور یہ والا جو الگ کر کے رکھا ہوا تھا بیسن یہ بھی ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور اس کو کچھ اچھا سا چلا کر ہم نے بنا لی ہے لسی اوئل میں ہم نے ہلکے سے براؤن کر لینے ہیں پیاز ہلکا سا اوئل لے لیں بہت زیادہ اوئل ڈالنے کی اور بہت الگ تڑکے وڑکے کچھ بھی آپ کو نہیں بنانے پڑیں گے پیاز کو آپ براؤن کریں اور اس کے اندر پھر آپ ٹیماٹر ڈال دیں اور اسی کے اندر ٹیماٹروں کے ساتھ ہی چلا جائے گا لہسن ادرک کا پیر اور وہ جو لسی ہم نے بنائی تھی جس میں ہم نے سارے سپائسیز مسالے وغیرہ ایڈ کی ہیں وہ بھی اس میں چلے جائیں گے آخر میں تھوڑا سا بج گیا ہے وہ بھی میں تھوڑا سا ہلا کر یا ہلکا سا تھوڑا سا پانی ڈال کر وہ بھی اس لسی کے اندر میں ایڈ کر دوں گا اس لسی کو ہلکی آنچ پر آپ پکنے کے لیے رکھ دیں اور گاہے بگاہے اس میں آپ چمچ چلاتے رہیں دوسری طرف ہم تیاری کرتے ہیں پکوڑے بنانے کی تو اس کے اندر چلی کی قصوری میں تھی اور اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جھولن کٹ میں پڑے ہوئے تھے میرے پاس آلو پیاز اور ریڈ والی چلی میں نے یوز کی تھی کورینڈر پاورڈر چلا گیا ریڈ چلی پاورڈر چلا گیا لال میرچ پاورڈر دھنیا پاورڈر اور قصوری میتھی ڈالی ہے کریشٹ ریڈ چلی یا دھڑا لال میرچ اس کے اندر چلی گئی مکس گرم مسالہ پاورڈر جو ہے وہ ہاف ٹیبل سپون اس میں چلا گیا اس کے علاوہ آپ اس میں اور کیا جا رہا ہے جی دیکھتے ہیں ہاں یہ آ گیا نمک اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ آپ نمک ایڈ کر لیں اور جو ہری میرچ تھی ایک بڑی سی لے لیں یا پھر دو یا تین چھوٹی چھوٹی لے لیں ان کا پیسٹ بنا کر اور تھوڑا سا پودینہ ایڈ کر کے وہ اس میں میں نے ڈالا ہے ہری میرچ اور پودینے کا پیسٹ اس کے اندر ایڈ کرنے سے اس کی بہت زبردست خوشبو آئے گی اور دھنیہ کے پتے ثابت ہی ایڈ کر دیئے ہیں ہلکے پھلکے کاٹ کے اور اس کے علاوہ اس کے اندر گیا ہے تھوڑا سا بیکنگ پاورڈر یہ ساری چیزیں ہم نے ایڈ کر کے اس میں ضرورت کے مطابق آپ جو ہے بیسن ایڈ کریں گے اور ہلکا ہلکا پانی اس کے اندر ایڈ کرنا ہے اور یہ ثابت زیرہ بھی رہ گیا تھا یہ بھی اس کے اندر ہم نے ڈال دیا ہے ہلکا ہلکا پانی اس میں ایڈ کرتے جائیں اور اس کا پکوڑا مسالہ پکوڑا میکس یا پکوڑے کا پیس یا جو بھی کہہ لیں یہ آپ تیار کر لیں اور ایک کڑا ہی میں تلنے کے لیے آئل ہم نکالیں گے اور اس کے اندر ہم فرائی کریں گے پکوڑے اچھا ایک بات میں کہنا چاہتی ہوں کہ بہت مہنگائی ہو گئی ہے یہ تو ماننے کی بات ہے لیکن میرے ایٹی ایٹ پرسنٹ لوگ جو بغیر سبسکرائب کیے ویڈیوز دیکھتے ہیں میں ان سے یہ کہنا چاہوں گی کہ سبسکرپشن کسی کے ویڈیو کے نیچے موجود لال بٹن کو دبانے سے وہ مفتا ڈاٹ کام ہے اس پر کوئی پیسے نہیں لگتے کچھ بھی آپ کا خرچہ نہیں آتا سب کچھ مہنگا ہو گیا لیکن وہ بلکل فری ہے تو سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں اور یہ دیکھیں جی آپ کو سبسکرائب کرنے کا بولتے بولتے کتنی جلدی سے میرے پکوڑے بھی تیار ہو گئے ہیں اور پکوڑے اب جائیں گے سیدھا سیدھا ڈائریکٹ اس کے اندر کڑی کے اندر کڑی کافی دیر سے ہلکی آنچ پہ پک رہی ہے اچھا کڑی پہلے پتلی ہی رہے گی جب آپ اس کے اندر پکوڑے ایڈ کریں گے تو اس کے بعد وہ گھاڑی ہونا شروع ہو جائے گی کیونکہ پکوڑے جو ہے نا وہ جذب کرنا شروع کر دیں گے کڑی کو کچھ ہم نے پکوڑے الگ بھی رکھے ہیں سوکھیں اگر کوئی الگ سے بھی کھانا چاہے زیادہ ایڈ کرنا چاہے تو اس وقت بھی گرہ مسالہ اس کے اوپر ایڈ کر دیا ہے کیونکہ بلکل جو ہے ابھی گھاڑی ہونے لگ گئی ہے کڑی تو بہت زیادہ اگر گھاڑی کرنی ہے تو بیسن کی مقدار آپ تھوڑی سی زیادہ کر سکتے ہیں لیکن ہم اتنی زیادہ گھاڑی نہیں چاہیے تو بیسن ہم نے اتنا زیادہ نہیں ایڈ کیا ہرہ دھنیا ہم نے اوپر ایڈ کر دیا ہے جو کہ میں ہمیشہ ہی پکنے سے کچھ دیر پہلے میں ایڈ کر دیتی ہوں اور اس سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے تھوڑے سے چند پتے میں نے بچا کے رکھے جو کہ اوپر گارنیش کر دیا اور تھوڑا سا گرہ مسالہ اوپر بھی گارنیش کر دیا زیادہ تا یہ میں اندر ریمکس کرتی ہوں امید ہے آپ کو اس ریسی بھی پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں بھائے